جاوے چودری کا کالم عمران خان کی جنرل باجوا سے دو ملاقاتیں یہ 18 اگس 2022 کی شام تھی صدر عارف الویکی صاحبزادی نے رات 8 بجے اپنی چند سہیلیوں کو کھانے پر ایوان صدر بلا رکھا تھا لیکن پھر سوا 7 بجے فون آیا اور صدر پرائیوٹ کار میں صرف ملیٹری سیکٹری کے ساتھ ایوان صدر سے نکل گئے ان کے ساتھ پروٹیکول اور سیکیورٹی کی کوئی گاڑی نہیں تھی اس رات آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا سے طویل تاتل کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی صدر عارف الوی کی خواہش تھی آرمی چیف عمران خان سے ملاقات کریں تاکہ دوریاں ختم ہو جائیں جنرل باجوا آج بھی مانتے ہیں صدر الوی نے پورے اخلاص کے ساتھ کوشش کی یہ عمران خان فوج اور ملک تینوں کے لیے فکر مند تھے لیکن عمران خان نے ان کے خلاص کو وقت نہیں دی اور یوں مسائل بڑھتے چلے گئے صدر اگلی صبح 19 اگست کو فیملی کے ساتھ کراچی چلے گئے لیکن پھر اسی سپہر انہیں فون کیا گیا اور یہ فوری طور پر واپس آ گئے یہ نور خان ہے بیس پر اترے اور انہیں پرائیوٹ کار میں پروٹیکول اور سیکیورٹی کے بغیر آرمی چیف ہاؤس لے جایا گیا اور یہ رات ڈیڑھ وجہ تک وہاں رہے صدر نے اس رات کھانا بھی جنرل کمر جاوید باجوا کے ساتھ کھایا یہ اگلی صبح 20 اگست کو دوبارہ کراچی چلے گئے انہیں تیسرا فون کراچی میں آیا اور 22 اگست کے رات آٹھ بجے ایوان صدر میں عمران خان اور جنرل باجوا کی ملاقات تیہ ہو گئی یہ ملاقات انتہائی خفیہ تھی ایوان صدر کا گیٹ لفٹ اور صدر کی رہائشگاہ کو مکمل خالی کرا دیا گیا تھا کھانے کی میرز پر چار کرسیاں لگائی گئی تھی اور کھانا بھی مہمانوں کے آنے سے پہلے لگا دیا گیا تھا اور اس میں یہ بھی خیال رکھا گیا تھا کسی کو کسی سے کھانے کی کوئی چیز نہ مانگنی پڑے اور کسی کو کوئی چیز اٹھانے کے لیے کرسی سے بھی نہ اٹھنا پڑے عمران خان پونے آٹھ بجے شبلی فراز کے ساتھ ایوان صدر میں صدر کی رہائشگاہ پہنچ گئے جبکہ جنرل باجوہ میجر جنرل محمد عرفان کے ساتھ آٹھ بجے پہنچے شبلی فراز اور جنرل عرفان ویڈنگ روم میں بیٹھ گئے یہ ملاقات میں شریک نہیں ہوئے ملاقات 45 منٹ کی تھی اور یہ بری طرح ناکام ہو گئی جنرل باجوہ نے عمران خان سے پوچھا آپ مجھے میر صادق اور میر جعفر سمجھتے ہیں آپ پھر مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے عمران خان کا جواب تھا میں آپ کو نہیں نواز شریف اور شواز شریف کو میر صادق اور میر جعفر کہتا ہوں عمران خان کا مطالبہ تھا آپ ایمکیوہ کو واپس لے لیں حکومت گر جائے گی جنرل باجوہ کا جواب تھا میں ایمکیوہ کو نکالنے والا کون ہوتا ہوں اور فرض کریں اگر ایمکیوہ نکل بھی جائے تو بھی آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں پی ڈی ایم میجورٹی کی بنیاد پر دوبارہ حکومت بنا لے گی لہٰذا اس ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوگا ملک مزید تباہ ہو جائے گا مگر عمران خان کا اسرار تھا آپ حکومت توڑ دیں یہ لوگ الیکشن پر مجبور ہو جائیں گے جنرل باجوہ نے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ملک نارکی کا شکار ہو جائے گا اور کوئی صحیح دماغ شخص یہ نہیں چاہے گا یوں میٹنگ میں ڈیڈ لوک آ گیا اور عمران خان کھانا کھائے بغیر ایوان صدر سے چلے گئے جنرل باجوہ بھی تھوڑی دیر بعد ایوان صدر سے رخصت ہو گئے صدر آخر میں بہت مایوز تھے صدر کے اسطاف نے میٹنگ کے بعد جہاں جہاں جنرل باجوہ اور جنرل نفان بیٹھے تھے ان جگہوں کا تفصیل سے جائزہ لیا ان کو خدشہ تھا یہ لوگ کہیں کوئی بھگنگ ڈیوائس نہ لگا گئے ہو یہ حرکت بعد ازاں ریپورٹ ہو گئی اور فوج نے اس پر ٹھیک ٹاک مائنڈ کیا تین اور آٹھ سپتمبر کو یہ ایکسسائز دوبارہ دھورائی گئی صدر پرائیوٹ کار میں ایوان صدر سے نکلے اور ان کی اسلامباد اور آول پنڈی میں دو ملاقاتیں ہوئی اور عمران خان کی جنرل باجوہ سے دوسری ملاقات سپتمبر میں ہوئی جنرل باجوہ صدر سے ہر ملاقات کے دوران صرف ایک ہی بات کرتے تھے اب عمران خان اور میاں شباز شریف کو اکٹھا بٹھا دیں تمام سیاسی مسائل کا حل جنرل کی ملاقات سے نکلے گا صدر نے سر توڑ کوشش کی لیکن عمران خان نہیں مانے جنرل باجوہ سے عمران خان کی دوسری ملاقات بھی ناکام ہو گئی تاہم عمران خان پی تی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں ملاقات کے لیے راضی ہو گئے اور یوں ایاز صادق اور خواجہ صادر رفیق کی اصد کیسر اور پرویس خٹک کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں ان ملاقاتوں میں بعد ازاں اور لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ فارمولا تیہ ہو گیا دسمبر میں حکومت مصطفی ہو جائے گی میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور یہ واپس آئیں گے چھ ماہ کی کیر ٹیکر حکومت بنے گی الیکشن جون میں ہوں گے سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشنر رہیں گے اور جنرل باجوہ الیکشن کے بعد ریڈائر ہوں گے یہ فارمولا ون ون سیچوئیشن تھی میاں نواز شریف کے کیس ختم ہو رہے تھے عمران خان کو الیکشن مل رہے تھے الیکشن کمیشنر کی عزت بحال ہو رہی تھی اور جنرل باجوہ کو آٹمہ ایکسٹینشن دی جا رہی تھی لیکن اس دوران میاں نواز شریف اور جنرل باجوہ کے مشترکہ دوست شجاہ رزیم نے اپنی شوانہ وحفل میں اس فارمولے کا ذکر کر دیا یہ بات نکلی اور مختلف حلقوں میں ڈسکس ہونے لگی یہ جنرل باجوہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے ملک محمد احمد کو فون کیا ملک محمد احمد اس وقت ہیترو ائرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے جنرل باجوہ نے ان سے کہا میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا میں 29 نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں میں اس فارمولے میں نہیں ہوں میاں نواز شریف نے بھی بعد ازاں یہ فارمولا مسترک کر دیا ان کا کہنا تھا میری عزت بحال ہونی چاہیے میں کسی لیندن کے ساتھ ملک واپس نہیں جانا چاہتا دوسری طرف عمران خان کے ساتھ کونے بھی انہیں سمجھایا روکا تھا یہ بولے یہ درست ہے میں نے اتم اعتماد کے بعد عمران خان کو میسج کیا تھا پرائم منسٹر آپ صرف ایک میچ ہارے ہیں سیریز ابھی باقی ہے آپ اور حکومت میں صرف دو ووٹوں کا فرق ہے آپ قومی اسیملی سے استیفے دینے کی غلطی نہ کریں یہ غلطی بنگلہ دیش میں خالدہ زیاں نے کی تھی حسینہ واجد نے اس کی پوری پارٹی تباہ کر دی تھی آپ اسیملی میں رہیں آپ کو دوبارہ موقع مل جائے گا عمران خان نے میرا میسج پڑھا لیکن جواب نہیں دیا اور یوں میرا ان سے رابطہ ختم ہو گیا اس کے بعد ان سے اگشت اور سبتمبر میں دو ملاقاتیں ہوئیں میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی جنرل باجوہ کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی ہمارا جنب صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کر ان کی حکومت بچائیں میں نے پوچھا آپ یہ کر دیتے آپ اس سے پہلے بھی تو یہ کرتے رہے تھے جنرل باجوہ کا جواب تھا میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا تو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا اور عزت کے ساتھ عمران خان سے فیر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے ایمیج کی قربانی دے دی میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا میں نے پوچھا مثلا یہ بولے مثلا وزیر آزم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں ڈیش ڈیش کہہ دیا ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بلحفظ سعودی صفیر کو بتا دی اور صفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا مثلا ہم انہیں شوکترین کو وزیر خزانہ بجانے سے روکتے رہے میں نے وزیر آزم سے کہا سر یہ اپنا بینک نہیں چلا سکا یہ اکانومی کا بھٹا بٹھا دے گا لیکن یہ نہ مانے شوکترین کے خلاف نیب میں آٹھ ارب روپے کی کرپشن کا کیس تھا وزیر آزم نے الٹا ہم سے کہہ دیا اب یہ کیس ختم کرائیں ہم ایف ای ٹی ایف اور آئی ایم ایف میں پسے ہوئے تھے لہٰذا ہم مجبور ہو گئے اور یوں جنرل فیض حمید نے شوکترین کے نیب سے کیس ختم کرائے مثلا مجھے ایک شام گورننس ٹیٹ بینک رضا باکر کا فون آیا وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے ان کا کہنا تھا شوکترین نے ایکانومی کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیا ہے ڈالر کے ریزرف تیزی سے نیچے آ رہے ہیں ہمیں آپ کی انٹروینشن چاہیے جو ہم وزیر آزم کے پاس جانے پر مجبور ہو گئے ہماد آزر، اسد عمر، شوکترین اور رضا باکر بھی اس میڈنگ میں موجود تھے میں نے وزیر آزم سے کہا سر آپ تر اپن فیسر ٹیکس کسٹم سے جمع کر رہے ہیں یہ غلط ہے ہم پھانچ جائیں گے ان کا کہنا تھا یہ تو اچھی بات ہے ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے میں نے کہا سر آپ ڈالر باہر بجوا کر روپے جمع کر رہے ہیں ملک اس طرح نہیں چل سکے گا آپ شوکترین کو روکیں پر نہ ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے رضا باکر نے ٹائک کی حضیر آزم نے حامی بھر لی لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا میٹنگ کے بعد اسد عمر نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم غلط سائٹ پر چل پڑے ہیں آپ نے جو کام ہمیں آج بتائیں ہیں یہ ہمیں گزرے ہوئے کلمیں کر لینے چاہیے تھے آپ اسد عمر سے پوچھ لیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جاری ہے موسیقی